اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد ناظرین مکرم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزبان علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شعور مدد شعو ٹی وی کی سکریٹ پر ناظرین مکرم الحمدللہ ہم ہر منگل اور بدھ لہور سٹوڈیو سے آپ کے لئے خوبصورت پروگرام شعور مدد لے کر حاضر ہوتے ہیں آج بھی اسی حوالہ سے آپ کے خدمت میں ہم حاضر ہیں آپ سب کے علم ہے کہ شعو ٹی وی کی کوشش رہی ہے کہ ہم ہر دفعہ نئے سے نئے چہرے متعارف کرواتے ہیں نئے ٹیلنٹ کو آگل آنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ سب کے سامنے خوبصورت سے سنا خان ہم نے مدھوکہ رکھے ہوتے ہیں انشاءاللہ ہر منگل اور بدھ لہور سٹوڈیو سے انشاءاللہ یہ آپ پروگرام دیکھا کریں گے شعور مدد ناظرین مکرم ماہ شبان کا مہینہ جاری و ساری ہے اس مہینے کو بڑی برکت حاصل ہیں فضیلت حاصل ہیں بڑی برکتوں اور فضیلتوں کا حامل مہینہ ہے یہ اس مہینے میں بہت سارے ایسے واقعات پیش آئے ہیں بہت ساری ولادات ہیں محمد والے محمد آپ کے گھرانے کی امام حسین پاک کی ولادت ہے ان کے علاوہ جناب بی بی زینب پاک اسلام علیہ آپ کی ولادت ہے ناظرین مکرم اس مہینے کو بڑی برکتیں نسبت حاصل ہیں اور جس طرح یہ جو دن آج کا چل رہا ہے رات اور پندرہ شبان نصف شبان کی تھی جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں شبان شہری و رمضان شہر اللہ کہ یعنی شبان میرا اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو ناظرین مکرم یہ جو رات چل رہی تھی اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس کو کتنی زندگی دینی ہے کس کو کتنا رسک دینا ہے سارے معاملات لکھ دیے جاتے ہیں اور پچھلے سال کا جو نام اعمال ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں رسک تقسیم کیا جاتا ہے اور آج کے دن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ آج کے دن کا روزہ بھی رکھنا چاہیے اور سرکار کوشش فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ سرکار اکثر شبان میں روزہ رکھا کرتے تھے اس کے علاوہ اگر کہیں آپ روزہ نہیں بھی رکھتے اس وجہ سے کہ کئی امت پر فرض ہی نہ ہو جائیں لیکن شبان میں آپ خصوص اس چیز کا احتمام کرتے اور صحابہ اکرام اس چیز کا بڑا احتمام کرتے کہ جیسے ہی شبان شروع ہوتا وہ اپنی زکاة صدقات فطرنا وغیرہ ادا کرنا شروع کر دیتے تاکہ جو مستحقین ان تک پہنچ کر لوگ رمضان کی تیاری کر سکیں انشاءاللہ آج کے بعد آنے والے سارے پروگرام ہمارے استقبال رمضان میں ہے اور چند دن بعد ماہ رمضان کی آمد آمد ہے وہ برکتوں اور عظمتوں اور فضیلتوں کا حمل مہینہ مہمان آ رہا ہے اللہ کا مہمان جو ہمارے پاس آ رہا ہے انشاءاللہ اس کی تیاری بھی ہم نے کرنی ہے ہم اپنے صدقات خیرات فطرانہ جو بھی ہم نے ادا کرنا ہے حسب جتنے ہمیں استطاعت ہے لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہے کہ ابھی سے ہی ہم اس چیز میں کوشش کرنا شروع کر دیں کام کرنا شروع کر دیں کہ جو مستحقین ہے وہ یہ چیز پک کریں اور رمضان سب کا اچھے طریقے سے گزر سکے ناظرم کریں انشاءاللہ اس چیز پر بہت ساری باتیں ہوتی رہیں گی اور کام ہوتا رہے گا انشاءاللہ ہمارے ساتھ بڑے ہی خوبصورت سنا خان سید محمد امین شاہ جی گجرات سے آپ تشریف لائے ہیں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ویلکم شاہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ہم آئی کے لئے لیں شاہ جی آپ کیسے ہیں آپ ٹھک ٹاک ہیں خیلیت سے ماشاءاللہ شاہ جی آپ کی تشریف آفی کا شکریہ کہ ماشاءاللہ آپ تشریف لائے ہیں اور آپ آل نبی ہیں اولاد علیہ ہمارے لئے یہی فخر کی بات ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں تعریف کے محتاج نہیں آل محمد کیونکہ پھولوں کو کبھی اتر لگایا نہیں جاتا آج کن کا کلام سنا رہے ہیں آپ ہمیں میں سید عبیدیر رحمانی شیح صلی اللہ وبرکاتہ رحمانی آپ کا اکلام ہے بسم اللہ آغاز کریں پھر کوئی مسلم مصطفیٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوں کا کوئی مسلم مصطفیٰ کوئی مسلم مصطفیٰ کوئی مسلم مصطفیٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوں کا کسی اور کا یہ رخمہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوں کا مصطفیٰ کبھی کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہں نہ ہوں کا نہ ہے نہ ہوں کا اُنہیں ہری کی کرنے موسیقی 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 سرِ عرشِ عمر کی رحمہ کان سبی ہوں میں طالب سرِ عرشِ عمر کی راہ کان سبی ہوں میں ہوں طالب مجھے کچھ ملمن کا دعا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا مجھے کچھ ملمن کا دعا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مسلم مصطفہ کبھی تھا نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا انہوں نے مجھے جسد کبھی تھا